لیڈیز این جنٹرمن اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خوش ہو آج میرے ذہن میں بہت سارے سوالات اور میں چاہتا ہوں کہ او سوالات آپ کے ساتھ شیئر کر دی او سوالات کیا ہے او سوالات یہ ہے کہ زندگی میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بہت خوش ہوتا ہے لیکن دوسرا شخص بڑا پریشان نظر آتا ہے ایک شخص کہتا ہے کہ زندگی بہت خوبصورت ہے لیکن دوسرا شخص کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں ایک شخص زندگی کی خوبصورتی سے مزی لیتا ہے تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی مزی نہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں بہت کناب انسان تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ میری زندگی میں کوئی کامیابی نہیں ایک شخص کہتا ہے کہ میں ہر طرح کی چیز ہر طرح کی حالات سے ڈھرتا ہوں تو دوسرا شخص کہتا ہے کہ ڈھر کے آگے جیت ہے تو کوئی کہتا ہے زندگی ختم ہو گئی تو کوئی کہتا ہے کہ کہکشان سے آگے جہاں اور بھی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور جو ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اسی طرح کیوں ہوتا ہے وہ کون سی طاقت ہے جو ہمیں اس طرح کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اس طاقت کا نام کیا ہے اس طاقت کا نام ہے The Miracle Power of Subconscious Mind اس سے پہلے کہ میں The Miracle Power of Subconscious کو ایکسپینٹ کرلوں اس پر بات کرلوں میں کچھ اصول آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کچھ پینسپلس یہ ایک اصول ہے کہ اگر دو ہائٹروجن اور ایک اکسیجن آئٹم آپس میں ملائے تو اس سے پانی بن جاتا ہے اسی طرح اگر لوہے کو گھرم کیا جائے تو وہ ایکسپینٹ ہوتا ہے اگر اوہ لوہا آپ انڈیا میں گھرم کرلیں اگر اوہ لوہا آپ پاکستان میں گھرم کرلیں یا کسی اور ملک میں گھرم کرلیں لیکن لوہاں گھرم ہونے پہ پھیلتا ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پانی اپنا سطح ہموار رکھتا ہے اگر میرے پاس میں گیند ہوں اور میں گیند کو دیوار پہ پھینکتا ہوں تو اسی طرح مجھے ریکشن ملے گا یعنی ہر عمل کا ایک ردعمل ہوتا ہے یہ ایک اصول ہے ایک حقیقت ہے تو ہمارا سب کانشیس مینڈ ہمارا دماغ بھی کچھ اصولوں پہ چلتا ہے وہ اصول کیا ہے ان چیزوں کو میں سمجھانے کے کوشش کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی مرضی آپ کیا چوز کرنا چاہتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ کانشیس اینڈ دی پور آپ سب کانشیس مینڈ کیا ہے میں آپ کو ایک سمپل ایگزمپل دہتا ہوں ہمارا کانشیس مینڈ اور سب کانشیس مینڈ کیا ہے اس ایگزمپل پہ تھوڑا غور کر لیں جس طرح ایک مالی گارڈنر وہ باغ میں گلشن میں گارڈن میں کام کرتا ہے تو مالی گارڈنر وہ بیسکلی ہماری کانشیس مینڈ کی طرح ہے اور جو باغ ہے جو گلشن ہے جو زمین ہے وہ ہماری سب کانشیس مینڈ کی طرح ہے اب مالی ایک گارڈنر وہ کس طرح کی بیج بونا چاہتا ہے اگر وہ quality بیج وہ زمین میں بوئے کھاش کر لیں تو وہ زمین اور گلشن اسی طرح کے سبزیا پھل اور فروٹس پیدا کرے گا یعنی جس طرح کی بیج آپ زمین میں بوئے اسی طرح کے پھل اسی طرح کے سبزیا اسی طرح کے فروٹس آپ کو ملیں گے انگلیش میں کہا جاتا ہے کہ ایز یو سو سوشل یورین کہ جو آپ بوئیں گے وہی آپ کاٹیں گے تو ہمارا کانشیس مینڈ ایک مالی کی طرح ہے ایک گارڈنر کی طرح ہے اور ہمارا سب کانشیس مینڈ ایک گلشن ایک باغ ایک زمین کی طرح ہے اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کو کس طرح کے کمانڈ دینا چاہتے ہیں کس طرح کے پیغام دینا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے دماغ میں اپنے سب کانشیس مینڈ میں محبت کی بیج بوئیں گے تو آپ کے اندر محبت ہوگی اگر فرنڈشپ کی بیج بوئیں گے یہ اردگر بہت سارے لوگ ہوں گی اگر نفرت کی بیج بوئیں گے تو آپ کے اندر نفرت ہوگی اگر ڈر اور خوب کی بیج بوئیں گے تو آپ کے اندر ایک ڈرپوک انسان پیدا ہوگا اگر جررت، حمد اور بہادری کی بیج بوئیں گے تو آپ کے اندر ایک خود اتماد شخصیت جیسا انسان ہوگا اگر آپ ناکامی کی بیج بوئیں گے کہ میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا تو ریلی آپ کچھ نہیں کر سکیں گے بس یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ چوش کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس چائز ہے کہ آپ کونسا بیج بونا چاہتے ہو آخر میں ایک نچون کہا جاتا ہے کہ think good and good follows think evil and evil follows بس یہ بھی ایک حصول ہے ایک پرنسپل ہے اگر آپ اس حصول اس پرنسپل کو فالو کرنا چاہتے ہو آپ اپنے دماغ کو وہ تمام چیزیں جو آپ چاہتے ہو کہ واقعی آپ کی شخصیت میں ہو آپ کے پاس ہو تو آپ اپنے دماغ کو یہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ اپنے دماغ کو کیا کمانڈ دینے چاہتے ہیں لیکن میں یہی ریکویس کروں گا کہ آپ اپنے دماغ میں خوبصورت بیج بوئے آپ خوبصورت کمانڈ دینے ریلی آپ کے ساتھ اسی طرح ہوگا اپنے آپ کا اور اپنے گھر دناغ کے لوگ کا بہت خیال ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی